السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو کیسے امید کرتا ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے الحمدللہ میں بھی خیریہ سے ہوں اسلامیک نیوز فور کے میں آپ کو خوش آمدید ہے آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتے رہے سب سے پہلے اور ہماری ملاقات بار بار ہوتی رہے ہم نے پیچھے اسپارہ پڑھا ہے مدنی قیدہ نورانی قیدہ اس کی اسباق پڑھے ہیں سمجھنے کی کوشش کی ہے اور آج کا یہ ہمارا جو ویڈیو کلپ ہے یہ ایمان مفصل کے بارے میں دیکھیں ایمان کی دو صفتیں ہیں ایمان مفصل اور مجمل مفصل مطلب تفصیل سے بیان کی گئی جس میں تفصیل ہو اور مجمل مطلب اجمالی طور پر یعنی اس میں تفصیل نہیں ہے تو یہ پہلے والی مفصل ہے تو اس کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں میں کوشش کروں گا پڑھانے کی آپ پڑھیں انشاءاللہ آپ کے الفاظ درست ہوں گے درست ادائیگی آپ کی آئے گی اور آپ کو اپنے اوپر پراؤڈ یہ کہتے ہیں یعنی آپ کو اپنے اوپر ناز ہوگا کہ یار میں نے صحیح پڑھا ہے میں صحیح پڑھتا ہوں اگر صحیح پڑھتے ہوتے آپ کو یعنی کہ خوشی ہوگی میں صحیح پڑھتا ہوں اگر نہیں صحیح پڑھتے تو یہ آپ صحیح پڑھنا سیکھ جاؤ گے انشاءاللہ تو ہم اس کو سٹار کر لیتے ہیں ویسے بھی آپ اس ویڈیو کو سیو کر کے پر پاس محفوظ رکھ سکتے ہیں اور بار بار اس کو سن کے اپنا یہ الفاظ درست کر سکتے ہیں سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم آمنتو دیکھیں یہ الف کے اوپر ہے کھڑی زبر تو اس کو کھینجنا ہے اور یہاں پر گناہ کر لیں تو یہ زیادہ بہتر ہے اس کو بعد پڑھتے ہیں آمنتو آمنتو نہیں ہے بلکہ آ یعنی الف کو کھینجنا ہے آمنتو باللہ باللہ وملائکتی یہاں لام کو کھینجنا ہے تھوڑا سا زیادہ کیونکہ کھڑی زبر بھی ہے اور مد بھی ہے اور حمزہ کو نہیں کھینجنا ملائی نہیں کرنا ٹھیک ہے نہ ہی کھینجنا ہے نہ تاکو ہاں کو کھینجنا ہے کھڑی زیر ہے ٹھیک ہے دیکھ لیں وملائکتی یہاں پر بعد وکت بھی کت کر لیتے ہیں یعنی کاف کو تا سے ملا لیتے ہیں وکت بھی نہیں ہے وکوتو ٹھیک ہے اور کتو کاف پشکو تا پشتو کتو اس طرح سے کرنا ٹھیک ہے اور کھینجنا نہیں ہے وکوتو بھی ہی ہاں کو کھینجنا ہے وکوتو بھی آمنت باللہ وملائکتی وکوتو بھی ورسولی یہاں پر بھی باز ورسلی رس کر لیتے ہیں رس نہیں کرنا را کو سین سے نہیں ملانا را پہ شروع الادہ ہے سین پہ سو الادہ ہے ورسو ٹھیک ہے اور کھینجنا بھی ہے ورسو نہیں کرنا یعنی سین کو کھینجنا ہے رسول نہیں بنانا ٹھیک ہے ورسولی ہی یہ رسول کی جمع ہے ورسولی ہی وَلْ يَوْمِل وَلْ يَوْمِل آخیری علیف کو کھینجنا ہے ایک کھڑی دور آخیری وَلْ يَوْمِل آخیری وَلْ قَدْرِ وَلْ قَدْرِ خَيْرِهِ خَيْرِهِ وَلْ شَرِّهِ شین کو راہ سے مضبوطی کے ساتھ سختی سے ملانا ہے وَلْ شَرِّهِ اور اس میں ہاں کھڑی دیر ہے اس کو بھی کھینجنا ہے خیری ہی میں بھی ہاں کو کھینجنا ہے خیری ہی وَشَرِّهِ ٹھیک ہے وَلْ يَوْمِلْ آخِرِ وَلْ قَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ آگے مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ لام کو موٹا کریں گے اور کھینچیں گے بھی کیونکہ یہ قانون ہے لام سے پہلے لفظ اللہ کے لام سے پہلے زبر ہوئے تو اس کو موٹا پڑتے ہیں مِنَ اللَّهِ تَعَالَ تَعَالَ میں دیکھ لیں ایک تو آئین کو بری کرنا ہے دوسرا کھینجنا ہے ٹھیک ہے مِنَ اللَّهِ تَعَالَ اس میں بعد لام کو نہیں کھینجتے تو لام کو بھی کھینجنا ہے آئین کو بھی کھینجنا ہے تَعَالَ اس طرح سے ٹھیک ہے تَعَالَ کو نہیں کھینجنا تعالی وَالْبَعْثِ وَالْبَعْثِ بَعْدَل بَعْدَل موت یہ موتی ہے لیکن جب وقف کریں گے تو پھر زبر زیر پیش یہ ساکن ہو جاتی ہے موت ہو جائے گا بَعْدَل مَوْت بَعْدَل مَوْت مِنَ اللَّهِ تعالی وَالْبَعْثِ بَعْدَل مَوْت جی تو آپ کو سارے قانون بتا دیا گیا ہے کس لفظ کو کھین جانا کس کو نہیں ٹھیک ہے اور اب ہم رما ایک مرتبہ پڑھ لیتے ہیں آمَنْتُ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى مِنَ اللَّهِ تَعَالَى وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ ٹھیک ہے جی تو امید ہے آپ کو اس کی سمجھ آگئی ہوگی اس کا ترجمہ کیا ہے مختصر سے ہم دیکھ رہے تھے ویسے نیچے بھی کھوی ہوئا آمنتُم مطلب میں ایمان لائیا بِاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ اس کے فریستوں پر وَقُتُبِهِ اس کی کتابوں پر وَرُسُلِهِ اس کے رسولوں پر وَالْيَوْمِ الْآخِرِ اور قیامت کے دن پر وَالْقَدْرِ اور تَقْدِير پر خیرِهِ وَشَرِّهِ وہ اچھی ہو یا بری ہو من اللہ تعالی یعنی اللہ تعالی کی طرف سے ہے والبعثی بعد الموت اور مرنے کے بعد دوبارہ جینے پر مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پر تو یہ اس کا ترجمہ ہے ایمان مفصل اس کا نام ہے ٹھیک ہے اور یہ ایمان کی دو صفتیں ہیں یعنی زبان سے بندہ اقرار کرتا ہے کہ میں اللہ پر اس کے فریشتوں پر کتابوں پر رسولوں پر قیامت کے دن پر اچھی بری تقدیر پر اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان لاتا ہوں اس کو یاد بھی کرنا چاہیے بچوں کو بھی یاد کروانا چاہیے خود بھی اچھی طرح سے پریکٹس کے ساتھ بار بار پڑھ کے اس کو یاد بھی کرنا چاہیے اور صحیح یاد کرنا چاہیے ٹھیک ہے تو اللہ کریم سارے پڑھنے والوں کو کامیاب کریں ویڈیو اچھی لگتا ہے تو آپ اس کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم بار بار ملتے رہیں جزاکراللہ خیرہ ملتے ہیں اگلے قریب کے اندر تب تک کیلئے اللہ حافظ السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ